ناظرین اکرام اس دنیا میں ہمارا پڑاؤ بس کچھ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہے بہت جلد ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو تو میں دوسروں کے ساتھ بھی بھلا کرنا چاہوں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے تو بڑے وریڈ ہوں کہ جناب ہمیں ہمارا حق ملے لیکن جو ہمارے فرائز ہیں ان کو ہم اداعنا کرتے ہیں ناظرین سپریم کورٹا پاکستان کی لیٹس ججمنٹ ہے سٹیٹ تھو پروسیکیوٹر جنرل پریاد لاہور ورسس چودری محبت خان ای ٹی سی اینڈ امیر احمد شاہ سیول پیٹیشن دو ہیں یہ سکس سیون بن ایل اور سکس سیون ٹو ایل بٹا دو دار سترہ جسٹس یای آفریبی صاحب جسٹس سید حسن عزر رزوی صاحب اور جسٹس شاہد وعید صاحب نے اس کیس کو سنا فیصلہ لکھا جسٹس سید حسن عزر رزوی صاحب نے ناظرین اکرام یہ بڑا ایک اہم کیس ہے جو کہ ریاست کی زمین کو ہتھیائے جانے کے حوالے سے ہے آئیے اس کیس کے جو مندرجات ہیں اس کو دیکھتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کیس در حقیقت کیا تھا اور کن حالات میں یہ جو ہے وہ کیس طائر کیا گیا ناظرین اکرام اس کیس کی بابت جب ہم بات کریں گے تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لینڈ گریبر ہیں کس طریقے سے وہ ریاست کا اور عام آدمیوں کا استحصال کر رہے ہیں جو بھی بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ رول آف لاؤ نہیں ہے قانون کی حقیت نہیں ہے ناظرین اکرام درخواست گزار جو کہ اس پروسیکوٹر جنرل پنجاب حکومت پنجاب ہے نے لاہور ہائی کورٹ منتان بینچ کے اکیس دسمبر دوزار سولہ کے آرڈر کو اس درخواست کے ذریعے چیلنج کیا ہے جس کے تحت ہائی کورٹ نے ریٹ پیٹیشن نمبر ون ڈبل فائی ون میٹ اور ون فائی سیچ تھری فور کی منظوری دیتے ہوئے ایف آئی آر نمبر فائی ویٹ بٹا دوزار بارہ کو کردم قرار کیا تھا یہ ایف آئی آر دو اگس دوزار بارہ کو پولیس اسٹیشن انٹی کرپشن اسٹیبلشپنٹ ملتان میں ملزمان کے خلاف سیکشن چار سو نو چار سو بیس چار سو اٹسر چار سو ست سٹ پرو سکس سیون پور سیوٹی ون پاکسان پینل کورڈ اور انصدادے بدنوانی ایکٹ انیس سو سنتالیس کے سیکشن پانچ کے تحت ترس کی جائی تھی ناظرین کرام کیس کے حقائق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں مختصر حقائق کے بابک ایف آئی آر نمبر اٹھاون بٹا دوزار بارہ ریاستی زمین کی غیر قنونی منتقلی کے الزام میں ملزمان کے خلاف درج کی گئی یہ زمین موزہ ایم ترسی تصیل جلال پور میں واقعہ اور اس کی مق جو تھی یہ پانچ ہزار دو سو چرہ سی کنال اور آٹھ پر لے اور سترہ سو چھتر کنال اور تین مرلے تھی الزام یہ ہے کہ یہ زمین جلی اکامات کے ذریعے انیس سو ترانوے میں غیر قنونی طور پر محمد یاسین اور امین احمد شاہ کو ملتقل کی گئی بعد ازار دوزار نو میں دو چیلی فرد بدر تیار کی گئی جس کی بنیاد پر دوزار دس دوزار گیارہ میں زمین کے ریکارڈ میں تبطیلی کی گئی تحقیقات کے بعد اسسٹنٹ کمیشنر جلال پور زیلا ملتان نے انصداد بدرانوانی کے بد انوانی کے ادارے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کو ایک حوالہ ایک لیٹر لکھا جس پہ مزید تحقیقات کی سفارج کی گئی بعد ازار انٹی کرپشن ملتان نے دوزار بارہ میں تحقیقات کے بعد ایفر ایار درز کرنے کی سفارج کی تاہم ہائی کورڈ نے اس ایفر ایار کو سسپنٹ کلد انقرار میں یا خارج کر دیا درخواست گزار کے وکیل نے موقع اپنایا کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ پانونی نقائص کا حمل اور ایفر ایار کو صرف سیول پر حضر قرار دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ ختم کیا جائے مدہ لیان کے وکیل نے ہائی کورڈ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہ یہ ایفر ایار بد نیتی اور ذاتی مقارس کے لیے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی عدالت نے کیس کی تمام دستاویزات کا جہزہ لیا اور قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نانوے ون نائنٹی نائن کے تحت ایفر ایار کو صرف غیر معمولی حالات میں ہی کالا نام قرار دیا جا سکتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر ایفر ایار میں الزامات اتدائی تحقیقات کے دورا اور کسی جنرم کے نشاندے ہی کر رہے ہیں تو اسے منسوخ کرنا تفتیش کے عمل کو ختم کرنے کے مقرار دکھو گا جو قانون کے مطابق جو اس طرحی ہے ناظرین اکرام سیول عدالت کے فیصلے کی جو بجوہات تھیں وہ یہ تھی کہ سیول تنازع کی بنیاد پر ایفر ایار کو کالا دم کرا دینا عدالت نے کہا کہ صرف سیول تنازع کے موجود ہونے سے فوئیداری مقدمے کو ختم نہیں کیا جا سکتا سیول اور فوئیداری کارویداری ایک ساتھ چل سکتی ہیں ناظرین اکرام ریٹ پیٹیشن میں حکم امتنائی کی بنیاد کی حوالے سے بات کی ریکارڈ کے مطابق تحقیقات سے قبل ریٹ پیٹیشن میں آڈر لیا گیا جس میں انصدادے بدنوانی کے دارے کو ایفر ایار درج کرنے سے دھوکنے کا آگا گیا تھا تاہم تحقیقات پہلے ہی ہو چکی تھی اور رپورٹ نے ایفر ایار درج کرنے کی سفارج کی تھی ناظرین اکرام ایفر ایار درج کرنے کی حمیت اس کیس کی بابت ایفر ایار کسی بھی فوئیداری تحقیقات کا پہلا قدم ہے اور قانون کے مطابق پولیس کا فرض ہے کہ وہ ایسی معلومات کو ریکارڈ کریں جسے کسی قابلے سزا جرم کا اکتشاف ہوتا ہے ایفر ایار درج کرنے کہ عمل کو روکنا قانون نافذ کرنے والے داروں کو اپنی قانونی ذمہ داریوں پوری کتمے سے روکنا ہے ناظرین اکرام یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہم نے بیان کی اس میں یہ بات بالکل کلیر تھی کہ مجودہ کیس میں ریکارڈ پر مجود مواد ظاہر کرتا ہے کہ انکوائری رپورٹ نے جواب دیدان کی ریاستی زمین کی غیر کمنی متقلی میں ملوث انہیں کی تصدیق کی ہے ہائی کورٹ نے ایفر ایار کو منصوب کرتے وقت یہ نقاط پیش کی تھے کہ فریقین کے درمیان شہری تنازہ زیر اسمان یعنی سیول کیس طاہر ہے ایفر ایار کے اندراج کے خلاف ہائی کورٹ کا پابدی کا حکم تھا اگر ایفر ایار یعنی کہ انہیں سٹی لیا ہوا تھا کہ ان کے خلاف ایفر ایار درجنا کی اگر ایفر ایار کی سماد کی جائے تو جواب دندگان کی سزا کی کوئی امید نہیں انکوائری بدنیت یہ حضرت مقاصر سے مقاصر تھی یہ ہائی کورٹ میں فیصلے کے وقت یہ اسباب تھے ناظرین کرنے درخواست گزار کے وقیل نے کہا کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے وقت کوئی شہری تنازہ زیر سماد نہیں تھا لہذا صرف شہری تنازے کی بنیاد پر ایفر ایار کو یعنی سیول کیس کی بنیاد پر ملسوخ نہیں کیا جا دوسرا نکتہ اس میں یہ تھا کہ ایفر ایار کے اندراج پر پبندی کا حکم بھی غیر مؤثر ثابت کیونکہ انکوائری کے دوران ایفر ایار پہلے ہی درج چکی تیسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر ایفر ایار کے سماد جاری رکھی جائے تو جواب دہنگان کے سزا کی کوئی علیہ چوتھا نکتہ عدالت نے یہ بھی کہا ایفر ایار کے اندراج کی بدلیت تحت نہیں کیگی بلکہ قنون نہیں بنے حضور پر تھی ناظر ایفر ایار کی اندراج کی ذمہ داری سی ایار پی سی کے سیکشن ایک سو چون کے تحت ہوتی جس میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ اگر کسی جرم کا علم ہوتا ہے تو اسے درج کیا جا رہا ہے عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ایفر ایار کے اندراج کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ قانونی عمل کا غاز اتا اور اس سے تحقیقات کی عمل کی تکمیل ہوتی ہے ناظرین قرآن اب جب یتنی مہنگی کروڑوں اربوں روپے کی زمین ہو تو اس میں بڑے بڑے مغر مچ انوال ہو جاتے ہیں جو کہ ان فیصلوں کو روکتے ہیں عدالتوں میں سٹی لیتے ہیں بڑے بڑے وکیلوں کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ فیصلہ دیر سے ہو ایک اور بنیاد جس پر ہائی کوٹ نے کو کوئی امکان نہیں تھا اس پارے میں کہا جا سکتا کہ حالات اور حقائق میں ہوتا ذن ہوئے بغیر یہ تیہ کرنا ممکن نہیں کہ ملزم کی سزا کا سوال کو ٹرائل کورٹ میں سیکشن دو سو رنج آئے یا دو سو پیسٹ کے تحت بیتر طور پر حل کیا جا سکتا ہے جب تفتیشی داروں کی جرم سے کسی بدنیت ہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس مرحلے پر ایف آی آیر کو کوئیش کرنا مناسب نہیں مزید یہ کہ مجودہ کیس میں ایسے تاریخی سوالات شامل ہیں جن کی وضاہ ضروری ہے ہائی کوٹ اپنی آئینی اختیارات کے تحت آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت تاریخی تنازات کو حل نہیں کر سکتی جیسا کہ دالت نے مسماد طائب امرین اور دیگر ورسز شفقت علی کیانمی اور دیگر ایسے ایسے ایر دو سو چھالیس دوزار تئیس آمر اجمل اور دیگر ورسز ملک ظہور حق اور دیگر ایسے دوزار گیارہ ایسے ایر دس سو تئیس اور خدا حسین ورسز مسماد سائکہ ایڈ ایڈرز دوزار گیارہ ایسے ایر انیس ان مواد کی بنیاد پر کی جاتے ہیں جو تفتیش کے دوران اس تغاثہ کی جانب سے جمع کیے جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل کورڈ میں گواہی بھی جاتی ہے اور یہ بھی قانون کے مطابق شوہد کی جانب کے بعد ہائی کورڈ بغیر شوہد ریکارڈ کیے تاریخی تنازات پر غور کرنے کے لیے تفتیشی جنسی یا ٹرائل کورڈ کے کردار کو نہیں کر سکتی ناظرین اکرام یہ ایک قائم شدہ قانونی اصول ہے کہ جب ایک پرائمہ فشاہی جرب واقعہ ہو چکا تو ٹرائل کی روایتی کاروائی کے مطابق ایک قابل عدلیہ میں اس کا معمولی طریقے سے گزرنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہائی کورڈ کے آئینی افتیار کا استعمال کیا جائے ناظرین اکرام اس بیعث کے پیشے نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورڈ یہ سپنگ کورڈ کہہ رہی ہے اس بیعث کے پیشے نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورڈ کے پاس اس کیس میں ایف آئی آر کو کوئیش کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا ناظرین اکرام اس پیٹیشن کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پیٹیشن اپیلوں میں تبدیل کی جاتی ہے اور منظور کی جاتی ہے لاہور ہائی کورڈ ملتان بینچ کے اکیس بارہ دوزار سولہ کے فیصلے کو منصور کیا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ نقاض اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہائی کورڈ کے پاس مجرمانہ کاروائیوں میں مداخل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور ایف آئی آر کوئیش کرنے کے لیے ٹھوز قانونی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ